تجارہ قصبے کی سبھی مسجدوں میں شکروار کو ماں اے رمجان کے پہلے جمعہ کی نماز ادا ہوئی اس بار موسم کو دیکھتے ہوئے نمازیوں میں خاصا اتصا دیکھنے کو ملا عقیدت مند بچوں کو ساتھ لے کر مسجد پہنچے مسجد دیوان والی کے صدر شہروحازی دین محمد نے بتایا کہ رمجان کے پہلے جمعہ کو لے کر خاص تیاری کی گئی تھی مسجد کی صاف صفائی کی گئی اور مسجد کے مولانا مرسلین نے رمجان المبارک کے اس وشیش مہینے پر مومینوں سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا نماز پڑھنا گریبوں کو ان کا حق زکاة کی روپ میں ادا کرنا اور قرآن پاک کے تلابت کرنا چاہیے یہ مہینہ مومینوں کو خوشیاں باتنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہر ایک نیکی کے بدلے مومین کو ستر نیکیوں کا شباب ملتا ہے وہیں باغوالی مسجد کے امام صاحب کاری سعید احمد نے خطوہ پڑھا وے مومینوں نے جمعہ کی وشیش نماز ادا کر دیش پر دیش میں امن چونوے خوشحالی کی دعائیں مانگی انت میں صلات و سلام کا نظرانہ پیش کر مومینوں نے ایک دوسرے کے گلے مل جمعہ کی مبارک واد دی رمجان کے پہلے جمعہ کی نماز ادا کر روزہ داروں نے رمجان کے پہلے جمعہ کی نماز ادا کر روزہ داروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ساتھ ہی دیش دنیا اور سماج کی خوشحالی کی پروردگار سے دعا کی جس پر روزہ داروں نے ایک آواز میں آمین کہا جمعہ کی نماز میں مولانا نومان، سرپنچ فتے محمد، حاجی سمسو، تسلیم خان، مولاما خالد گرام وکا صدیقاری ارشاد خان، ڈاکٹر اسلم خان، مختیار خان آدھی موجود رہے